بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کی جان شدید خطرے میں ہے ایک مبجنہ آڈیو لیک کی گئی ہے جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی ساس بقاعدہ رو رو کے دعائیں کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور عمر اطاب بندیال صاحب کو فون کر کے یقین دلاتی ہیں کہ تم فکر نہ کرو لاکھوں لوگ تمہارے لئے دعائیں کر رہے ہیں ڈٹ جاؤ پیچھے نہ ہٹنا آپ کو شروع کا تھوڑا سا کلپ سناتا ہوں میں اس ویڈیو میں آپ کو اس آڈیو کے اصلی یا جالی ہونے کی بات نہیں بتاؤں گا وہ اگلی ویڈیو میں ہوگی بات کیونکہ اس کے لئے مجھے ٹائم چاہیے اس کا سارا اسیس کرنے کے لئے لیکن جو اس کا کانٹینٹ ہے اس کے اوپر میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں اس کے لئے آپ کو شروع کا جہاں سے یہ آڈیو شروع ہوتی ہے لیک مبینہ طور پر چیف جسد عمرتہ بندیار صاحب کی ساس کی مبینہ طور پر آپ سنیں کہ یہ آڈیو شروع کہاں سے ہوتی ہے آپ کو یہی سے پتا چل جائے گا جو میں بات کہہ رہا ہوں ہلو راکیا کیا ہوگا یار میں تو رات سے نا عمر خلیہ پڑ پڑ کے میں سمیں نہیں بتا اور لوگوں کو بھی چاہے اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے میں نے کہا تم نے لہور کے جلسے میں موجود تھی وہاں لاکھوں بندہ تھا جس ہی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے اور تم صرف یہ اندازہ نگالوں کے تمہارے لیے کتنی دنیا دوا کر رہی ہے فقط اس سے تمہاری حمد بہت سکی ہے اور تمہاری صرف کی نہیں نہیں اس کی صرف کی کیا بنے گا میں اس کے لیے دعایں کر رہی ہوں پڑ پڑ کے صبح سے پھر کہتے ہیں اس کی صرف کی بہت ضروری ہے پھر کہتے ہیں میں نے عمر کو بتایا کہ لاکھوں لوگ تمہارے لیے دعایں کر رہے ہیں ایک ملک کے چیف جسس کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے اس کی سیفٹی کی اس کی احساس کیوں دعائیں مانگ رہی ہیں کیوں کہہ رہی ہے اس کی سیفٹی بہت ضروری ہے کیوں کہہ رہی ہے کہ میں پڑ پڑ کے صبح رات دعائیں کر رہی ہوں اس کے لیے اسے بار بار یقین دلا رہی ہوں کہ لوگ تمہارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں مطلب گھبرانا نہیں کیوں ناظرین تین جرنیل ملتے ہیں چیف جسس سے یہ ملاقات پتہ نہیں لیک ہونی تھی یا نہیں اور پھر سپریم کورٹ کے ذرائع سے یہ باہر آئی باتیں کہ وہ آئے تھے ملے تھے بریفنگ دی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ ایک آ گیا ہے کہ نہ ہم سکیوٹی دے سکتے ہیں نہ ہم دیں گے اور آپ یہ آئین چین کو بھول جائیں یہ میں نے خبر بریک کی تھی لیکن اب یہ آوڈیو سننے کے بعد ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ دھمکی دی گئی تھی کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے اور پھر آوڈیو وغیرہ بھی لیک کرنے کی دھمکی دی گئی تھی اب اس آوڈیو کے لیک ہونے کے بعد یہ بات بڑے وسوق سے کہی جا سکتی ہے کیونکہ انہی دھمکیوں کے بعد پھر یہ آوڈیو آتی ہے جس میں وہ بقاعدہ کہہ رہی ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوگا میں اس کے لیے پڑھ پڑھ کے صبح شام میں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوں اور میں اسے بتا رہی ہوں کہ تم ڈٹے رہو تمہارے لیے لاکھوں لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ دھمکیاں دی گئی ہیں سنگین ترین نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہیں چیف جسس کو دوسرا انگل دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مافیاز ہیں یہاں پہ سیاسی جماعتیں تو ہیں نہیں مافیاز ہیں اور ہینڈلرز ہیں آج تک کیا کیا لیک ہوا ہے تین چار مثالیں جنید نے بڑی دبردہ سٹویٹ کی تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے نواز شریف کی بیٹی کی غیر قانونی جہداد لیک ہوئی یہ پانامہ لیکس میں اس کے لندن کے فلیٹ لیک ہوئے ٹھیک ہے باجوا کی بہو کی احمد نورانی نے سٹوری کی غیر قانونی جہداد لیک ہوئی قاضی فائد عیسیٰ کی بیوی کی اب تک منی ٹریل نہیں دے سکے وہ جہداد لندن میں سامنے آگئی لیک ہوا سارا کچھ عمر اطاب اندیال کی ساس کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی آپ مجھے بتائیں اس میں سے کس کس پہ ایکشن ہونا چاہیے تھا اور کس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے تھا آپ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صدیوں کا بیٹا کیونکہ ناکام ہو گیا ہے دھمکیاں دے کے ڈرانے سے دھمکی یہ ہے کہ یہ ہم نے صرف ٹریلر جاری کیا ہے ہم مزید بھی آڈیوز یا ویڈیوز جاری کریں گے اور اس میں میں جو سمجھ پایا ہوں مریم نواز نے بڑے معنی خیز انداز میں بات کی ہے لفظ جوئی لینڈ کا استعمال کیا ہے میرے خیال میں میری ذاتی راہ ہے کہ جوئی لینڈ جو لفظ ہے اس کی چیف جسیس کی نظر میں کوئی اہمیت ہے کچھ ایسا ہے جس سے یہ چیف جسیس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں ان کی ذات کے لیے نہیں ان کے گھر کے کسی فرض سے جڑا ہو سکتا ہے یہ میری اسیسمنٹ ہے اس طرح حال میں یہ ٹویٹ دیکھ کے مریم نواز کی چیف جسیس کو اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مذاکرات کر لینے چاہیے وہ صحیح کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں یہ مافیاز ہیں مافیاز سے مذاکرات آپ کیا کریں گے مافیاز تو یہ کہہ گا میری مان لو مایوے اور ہائیوے یا تو ساری مافیاز کی مان لو عمران خان کا اس مافیاز سے مذاکرات کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ ان کی ساری مان لو اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں ووٹرز کے ریکارڈ میں نادرہ اور آگے بیچے بڑا ایک سکنڈل آ رہا ہے یہ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں یہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز چاہتے ہیں کہ عمران خان یہ لکھ کے دے دے جو بھی چارٹر آف ڈیموکرسی ہو چارٹر آف اکانومی ہو یہ اگلے الیکشن کے جو بھی نتائج ہوں گے میں وہ تسلیم کروں گا یہ اتنے بڑے پیمانے پہ ریکنگ کر رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اور یہ اس کے لئے عمران خان سے پہلے دسخط لینا چاہتے ہیں ایزا پروف کہ تم بعد میں ایجیٹیشن نہیں کرو گے بلکہ جو بھی ریزلٹ آئیں گے وہ ایکسپٹ کرو گے ان کا یہ بھی ایک طریقہ کار ان کو اب یہ خطرہ ہے کہ الیکشن تو ہنے ہم روک نہیں سکتے تو یہ دھاندلی کا پاکستان کی پچتر سال کی تاریخ کی ساری دھاندلیاں ایک طرف اور یہ جو اب دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں یہ ایک طرف یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ بڑا سکینڈل آ رہا ہے میں بھی اس پہ کام کر رہا ہوں اور کچھ اور لوگ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس قسم کا سکینڈل سامنے آ رہا ہے تو ایسی صورتحال میں نون لیگ یہ سارے ہر بھی جو استعمال کر رہی ہے پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ تو الیکشن ہوئی نہ لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو عمران خان سے یہ دسخط کروالیں دباؤ ڈال کے کہ میں جو بھی ریزلٹ آئیں گے تسلیم کروں گا بھئی کیوں تسلیم کرے گا وفاظ میں حکومت تمہاری کیئر ٹیکر حکومت تمہاری زرداری کا بیٹا کیئر ٹیکر وزیرعالہ سکندر سلطان راجہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاوٹ اور نواز شریف کا نوکر آپ مجھے بتائیں عمران خان کیوں تسلیم کرے گا ریزلٹ آگر غلط ہوں گے تو ایک اور چیز ہے میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے بھئی حکومتیں ہیں آپ کی الیکشن کے مشن آپ کا اسٹیبلشمنٹ دل اور جان سے آپ کے ساتھ کھڑی ہے ہر چیز آپ کے حق میں ہے تو مجھے یہ کوئی بتا دے کہ عمر عطا بندیال صاحب اگر الیکشن کا فیصلہ دیتے ہیں تو یہ عمران خان کی حق میں فیصلہ کیسے ہے یہ کون سا نشہ کرتے ہیں نون لیگ سے جڑے ہوئے لوگ پی ڈی ایم سے جڑے ہوئے لوگ کمپنی سے جڑے ہوئے لوگ یہ کس قسم کا نشہ جو یہ کرتے ہیں کہ سب کچھ فیلڈنگ عمران خان کے خلاف سیٹ ہے تو فیصلہ حق میں کیسے ہو گیا الیکشن کسی کے حق میں کیسے فیصلہ ہے آپ سے آپ کی اسمبلی توڑنے کا کسی نے نہیں کہا وہ اسمبلی جو عمران خان کی تھی وہ اس نے توڑ دی اس کی حکومت تھی آپ ماں میں لگتے ہیں اس کے وہ اسمبلی جو اس نے اپنا آئینی حق استعمال کر کے توڑی اس کے بعد اب الیکشن ہوں گے آئین کے مطابق اس میں کوئی سادش کیسے ہیں سادش تو یہ ہے کہ آپ نہیں کروا رہے لیکن الٹا چور کو توال کو ڈانٹ رہا ہے یہاں پہ کبھی جج کی آوڈیو کبھی اس کی ساس کی آوڈیو وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اس میں کتنے ٹوٹے جوڑے گئے ہیں میں نے صرف چند بار سنی ہے اور میں صرف ایسے سن کے بتا سکتا ہوں کہ یہ ٹوٹے جوڑے گئے ہیں یہ ایک کنورسیشن نہیں ہے ایک فلو میں بہت سارے ٹوٹے جوڑ کے آگے پیچھے کا ایڈر کا ایڈر کا روڈا مکس کر کے کیا گیا ہے اور میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھاؤں گا اسی آوڈیو میں سے دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسس صاحب اگر تو ڈٹے رہے تو عوام ان کے ساتھ بائیس کروڑ لوگ ان کے ساتھ لیکن اگر وہ لیٹ گئے تو اب تو واضح ہو جائے گا کہ ان کو بلیک میل کیا گیا ہے کوئی ایسی آوڈیوز ویڈیوز انہیں دکھائی گئی ہیں فیملی کو لے کے کہ جسے وہ بلیک میل ہو گئے ہیں سب ستائیس تاریخ کو اگر وہ پیچھے اڑ جاتے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے گا سو فیضت کے چیف جسس بلیک میل ہو گئے ہیں اب تک نہیں ہوئے ہو جاتے تو یہ آوڈیو لیک نہ ہوتی دیکھیں کوئی بھی غیرتبان انسان ہے جب بات گھر کی عورتوں پر آ جانا تو وہ پھر تو وہ پیچھے نہیں اڑتا چیف جسس صاحب آپ کی گھر کی عورتوں تک بات آ گئی ہے اب یہ مسئلہ آئین اور قانون سے اوپر یہ اپنی غیرت کا مسئلہ بھی بن گیا ہے اور یقیناً آپ ثابت کریں گے انہیں کہ آئین اور قانون کے ساتھ ڈٹنے کے لیے وہ آپ اپنی غیرت کا سودا نہیں کریں گے آپ ڈٹ کے دکھائیں گے اور عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی آل پاکستان ٹوٹا فیکٹری جو ہے نا یہ پاکستان کے سارے مسائل کی وجہ ہے دیکھیں وہ اگر چاہتے نا تو والیوم ٹین بھی لیگ کر سکتے تھے جس میں نواز شریف کی بیرون ملک جہدادوں کی تمام تفصیلات موجود ہیں وہ چاہتے تو عاصف زرداری کی پوری دنیا میں جہدادوں کی لسٹ عوام کے سامنے رکھ سکتے تھے انہیں پتا ہے سارا کچھ وہ چاہتے تو بتاتے کہ یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں فلد الرمان ان کی فنڈنگ کون کرتے ہیں یہ کس کی ایجنڈے پہ چلتے ہیں اگر چاہتے تو یہ ساری معلومات لیگ کر دیتے ہیں وہ چاہتے تو باجوہ نے بارہ عرب کی جہداد کی ایسے بنائی وہ بھی لیگ کر سکتے تھے ان کی اس میں ملک و قوم کا فائدہ ہوتا لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک گھرے لو خاتون کی کسی اور خاتون کے ساتھ نیجی گفتگو بلکل نیجی گفتگو لیگ کریں گے اپنے ذاتی مفادات کیلئے ٹوٹیں جوڑ کے فیصلہ عوام کر لے کہ عوام کی حق میں کون بہتر ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ